اسلام علیکم بسم اللہ وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعالی اس کی تیاری کے لئے میں چاہیے تین عدد انڈے جو کہ میں نے ابال لیے ہیں نمک خص بے ضرورت ایک ٹی سپون کالی مرچی تازہ کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور پدینہ کٹیو لال مرچ خلدی زیرہ نمک خص بے ضائقہ سکھا دھنیا ہری مرچی کوٹلے بیسن تقریباً پانچ چمچ پانچ عدد بریڈ اور مکس کرنے کے لئے پانی پیٹر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہرے ڈالیں گے بیسن اس کے بعد اس میں ایڈ کریں ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہرہ مسالہ اس کے بعد تمام ڈرائے مسالے اس کے بعد ایک ٹھک سا بیٹر تیار کرلیں اچھکا اچھی طرح سے مکس کریں اڈوں کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیں اس میں ڈالیے ہری مرچی تقریباً تین ٹیبل سپون آپ اکورڈنگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں ساتھ ہی ڈالیے کالی مرچی اور نمک کھس بھی ذائقہ اور باقی بچا ہوا ہرہ مسالہ اچھے سے مکس کریے ہمیزہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی فیلنگ شروع کریں گے بریٹ کے کنارے کٹ کر لیجئے بریٹ کے چاروں طرف چاروں کناروں پر ہلکیات سے پانی لگائیے اور اس کے اندر آمیزہ فیل کر لیں داکہ یہ اچھے طریقے سے فول ہو جائیں اور ہمارا آمیزہ بہا نہیں آئے اور اسی طریقے سے تمام زموں سے تیار کر لیں پھر ون بائی ون سموساس کو اچھے طریقے سے ڈپ کریں اور بیٹر کو بہت ہی اچھے طریقے سے سافٹلی اپلائی کرتے جائیں چار یا پانچ چمچ آئل ڈال کر گرم کریں گے اور شیلو فرائی کریں گے اور پھر لو فریم پر اچھی طرح سے پکائیں دونوں سائٹس ڈرم کرتے ہوئے براؤن کر لیں اور ڈش آؤٹ کر لیں سالے دار کرسپی سموساس تیار ہیں یہ دیکھئے کرنچ آپ فیل کر سکتے ہیں بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آنے والی ریسیپی کیچپ یا کسی بھی ہوم میں ٹیٹنی کے ساتھ سرف کریں پسند آئے تو کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کریں ہماری نیو ویڈیوز کے لیے بیل بیٹن کو کلک کریں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ